بہت سی پیچھے لگی ہیں بہت سی ایفرٹس دیکھیں جی یہ بی بی ہم نے ریسیو کیا آپریشن تھیٹر میں اور بی 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 بلڈ سٹینڈ بھی تھا اور بہت زیادہ وائٹش میٹیریل بھی لگا ہوا ہے سب سے پہلے ہیڈ کو ساف کیا جاتا ہے اور میں بھی یہاں پر سر کو ساف کر رہا ہوں وام اور ڈرائی شیٹ کے ساتھ سر کو اس لیے پہلے ساف کرتے ہیں کہ سر جسم کا وہ حصہ ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ ہیٹ لاؤس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں سیکشن کرنی چاہیے اگر ضرورت پڑے تاکہ سانس کی نالی ساف رہ سکے اور بچے کو سانس لینے میں آسانی ہو اس کے بعد چہرہ فیس کو ساف کرنا چاہیے آنکھوں کو ہمیشہ اندر سے باہر کی طرف ساف کیا جاتا ہے اندر والی سائٹ پہ نیزو لیکریمل ڈکٹ ہوتی ہے اگر ہم اندر کی طرف گاؤس پیس کو لے کر جائیں گے تو وہاں اس کے بلاکج ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اور آنکھ کا انفیکشن بھی ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اس لیے ہمیشہ آئیز کو فرام انسائید تو اوٹسائید کلین کرنا چاہیے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائلنی چینل کو سبسکرائب کر لیں اس کے بعد آتی ہے باوکی باڈی یہ دیکھیں اس کے اوپر وائٹ میٹیریل لگا ہوئے اس وائٹ میٹیریل کو ہم بولتے ہیں ورنیکس یہ ماں کے اندر لیٹ ٹم کے اندر بچے ہوتے ہیں اکثر ان کے باڈی کے اوپر ہوتے ہیں اور یہ ایک پلٹیکٹیو لیئر بھی ہوتی ہے سم ٹائمز خاص طور پر سردیوں میں بچے کو بہت زیادہ ٹھنڈ لگنے سے بچاتی ہے ہائپو تھرمیاں بچوں میں نہیں ہوتا سوفٹ ہینڈ یوز کرتے ہوئے وام وارٹر سے لیکوڈ پیرافین سے یا پھر بی بی آئل سے اس کو واش کیا جا سکتا ہے اگر ضرورت فیل ہو ادروائز آپ سوفٹ ہینڈ سے وام شیٹ سے صرف اس کو ڈرائی کر لیں اور اگر یہ رہ بھی جائے تو پیرنٹس کی کانسلنگ کریں کہ جب وہ اس کو نہلائیں گے تو اس کے بعد یہ اتر جائے گی بی بی کو ڈرائی کرتے ہوئے جسم کے ہر حصے کو اپروچ کرنا ضروری ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ ابنورمیلٹیز ہوتی ہیں جو کہ بائی برت ہوتی ہیں اور جب تک ہم ہر حصے کو اپروچ نہیں کریں گے ہمیں ان کے بارے میں نہیں پتا چلے گا یہ بی بی بلکل نارمل ہے اور اس کی ایکٹیوٹی بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے آلموسٹ بی بی ڈرائی ہو چکا ہے اگر ضرورت ہو دو یا دو سے زیادہ وام شیٹ کو یوز کیا جا سکتا ہے بی بی کو ڈرائی کرنے کے لیے جب بھی بی بی کو ساف کیا جائے آل دو وہ سیکریشن سے فل ہوتا ہے لیکن جب یہ ساف ہو جاتا ہے تو نیچے سے جتنی خوبصورت سول ہوتی ہے یہ آپ کو بہت زیادہ سیٹسفائی کرتی ہے اور اس کام کے لیے دیفینیٹلی صرف ڈاکٹر ہونا یا ہیلتھ پرفیشنل ہونا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے لیے آپ کو پیشن کی ضرورت ہے بہت زیادہ پیشن کی ضرورت ہے اس کے بغیر ایسی کلینینیس اور ایسا سافٹنیس ممکن نہیں ہو پاتا واو کتنی خوبصورت اور گارچیس لگ رہی ہے بی بی ماشاءاللہ اس کی خوبصورتی مجھے بھی خوشی دے رہی ہے اور یہ ونڈرفول فیلنگ ہے واو سو بیوٹی فول سو ایلیکنٹ اب ہم اس کی کارڈ کلیمپنگ کریں گے کارڈ کلیمپنگ جو ہے نا ٹو فنگرز فرام دا بیس اس سے اب آو کارڈ کو لگانا چاہیے اور کارڈ جب بھی لگاتے ہیں ٹو پیسز میں لگاتے ہیں یعنی کہ ڈبل کارڈ کلیمپس لگاتے ہیں کہ خدا نہ خاص تھا اگر ایک کارڈ سلپ ہو جائے تو دوسری کارڈ وہاں پر پریزنٹ ہو جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹل جو بلیڈنگ ہوتی ہے بچوں میں جو بہت ڈینجرس ہو سکتی ہے اس سے بچایا جا سکتا ہے اب یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ہم اس کو کارڈ کو کٹ ڈاؤن کر دیں گے اور پھر پینائیں گے اسے خوبصورت سے کلاث اور کلاثن کے بعد کریں گے پیرنٹس کے حوالے واؤ یہ اتنا خوبصورت بی بھی ہے آنکھ ہی نہیں اٹھنی اس سے واؤ سو وانڈر فول سو بیٹی فول واؤ اچھا جی یہ تو سارا پروسس ہو گیا کمپلیٹ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیں تینک یو موسیقی کو لائک کریں گے موسیقی